موسیقی 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 ناظرین آج آپ کو بہت اہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ پہلے مدی سرکار نے پاکستان کا پانی بند کیا اور جب بدلے کی آگ ادھر ٹھڑنی نہ ہوئی تو پاکستان کے ٹماتر کی ترسیل بھی بند کر دی مگر پاکستان کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو وہ اگر بھارت پر بند کر دے تو بھارت کتنوں کے بھال آ جائے وہ مدی سرکار پاکستان کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے یہ نقصان نہ صرف بھارت کو ہوگا بلکہ اس سے اسرائیل بھی تباہ و برباد ہو جائے گا یوڈیو میں آگے بننے سے پہلے میری تمام نیو آنے والے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ارب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس نیوز اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے تفصیلات کے مطابق پاکستان نے ہر جگہ جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا ہے چاہے وہ تعلقات بہتر کرنے کی بات ہو یا پھر پائلٹ کو رہا کرنے کی پاکستان نے ہمیشہ امن کو ہی ترجیح بنیادوں پر رکھا ہے ناظرین اگرامی حالیہ پاک بھارت کی شیدکی کے دوران بھارت نے پاکستان کو یہ دمکی دی تھی کہ بھارت پاکستان کے ٹمارٹر کی ترسیل بند کر دے گا اگر پاکستان بھارت کو نمک کی سپلائی بند کر دے تو مغدی سرکار کی اگلٹ کانے آ جائے گی حال ہی میں بھارت نے پاکستان سے درامت کی جانے والی تمام مصنوعات پر ٹیکس آئید کر دیا ہے لیکن نمک پر ٹیکس آئید نہیں کیا نمک بھارت کی اہم ضرورت ہے اور بھارت میں نمک پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگا ہے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کو نمک بیجنا بند کرے تاکہ بھارت کے خوش ٹکانے آ جائیں کیونکہ پاکستان میں کھوڑے کی کانوں سے نکلنے والا نمک بھارت کی بہت بڑی ضرورت ہے پاکستانی نمک بھارت میں ہونے والی ہندواؤں کی رسمات کے لیے تیار کیے جانے والے کھانے کا بہت اہم اور بڑا جوزو ہے بھارت میں نمک کی کانے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی نسبت بھارت میں نمک کی قیمت کافی زیادہ ہے اگر پاکستان بھارت کو نمک دینا بند کر دے تو ہندو کی رسمات بھی رک جائیں گی بھارت اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکمل طور پر پاکستان پر انحصار کرتا ہے 1947 میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ معایدہ کیا تھا کہ پاکستان بھارت کو امن و جنگ ہر حال میں نمک فراہم کرے گا اور اس کی درسیل کبھی بھی بند نہیں کی جائے گی ایسے میں بھارت نے بھی پاکستان کے ساتھ معایدہ کیا تھا کہ بھارت پاکستان کو پانی بند نہیں کرے گا لیکن بھارت نے دریاؤں پر ڈیمز بنا کر پاکستان کا سارا پانی روک لیا ہے جو کہ معایدے کی خلاوردی کی ہے لیکن اس کے برعکس پاکستان چکے امن پسند ملک ہے اور لہٰذا پاکستان بھارت کو بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل نمک فراہم کرتا رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے بھارت کھوڑا کی گلابی نمک کی کان کا نمک دوسرے ملکوں کو بھی مہر لگا کر فروہت کرتا ہے پاکستانی نمک بھارت سے ہو کر اسرائیل جاتا ہے جہاں اسے پیک کر کے مہریں تبدیل کر کے پوری دنیا میں فروہت کیا جاتا ہے اور اس سے بھارت اربو روپے کمائی بھی کر رہا ہے اس کے برعکس پاکستان کی نمک سے آمدنی صرف چند کرون روپے ہے بھارت اس نمک کو ہمالیہ کا نمک کہتا ہے اور واضح رہے کہ کھوڑا دنیا کی واحد کان ہے جس کا نمک گلابی ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں گلابی نمک کی کہیں بھی کانے نہیں پائی جاتی نمک بھارت کو واغا بارڈر کے ذریعے بڑی آسانی سے مل جاتا ہے حالیہ کشیدکی کے وجہ سے جو بھارت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اگر پاکستانی حق کام چاہیں تو ایک منٹ میں بھارت کی ساری اکر باہر نکال سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن پسند لوگ کبھی بھی کسی کے ساتھ چھیڑ کھانی نہیں کرتے اب تک کے لئے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ